ایک سکالر کی رہلت قوم کی رہلت تو یہ جسمانی رہلت نہیں ہے یہ معنوی رہلت ہے لیکن کہ علامہ محترم نے اپنے پیچھے علماء اور میسٹک پویٹری کے بہت سے ایکسپرٹ پیدا کیے ان سے جدائی کے باوجود ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ خلاف پیدا ہوا بے شک خلا پیدا ہوا ان جیسا لیکسی کو اگرا پر میسٹک پویٹ اور فیلولوجسٹ شاید یہ کبھی پیدا ہوا جانا شدا کر دوں گا میں خود ہم نے آلم کے لئے جانا شدا کر دوں گا میں خود ہم نے آلم کے لئے تاکہ کربانی ہو میری جب نے آدم کے لئے تاکہ کربانی ہو میری جب نے آدم کے لئے آج ہم سب ایک ایسی علمی و عدبی شخصیت کی تدفین کے لئے یہاں جمع ہیں جن کی عدبی خدمات کی کوئی نظیر نہیں ملتی پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصیر دین نصیر جو آج ہم سب سے جدا ہو رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی سو سالہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ہماری طرح فرقواریت اور نفرتوں میں ضائع نہیں کیا ان سو سالوں میں سو سے زیادہ کتابیں لٹھا لی جو کی وطن عزیز پاکستان کے لئے بل حموم اور گلگت پاکستان کے لئے بلخصوص باعث افتخار ہے لیکن سامین غیامی قدر بدقسمتی سے ہمارے ہاں قدردانی کا بھگان ہے ہمارے اس طرح عمل سے ایک کلمکار اور دانشور کا کچھ نہیں بھی ہوتا لیکن اس عمل سے قوموں اور معاشروں کا نقصان بڑا ہوتا ہے فلاحِ خدمتِ انسانیت میں اسی پر مجھ کو سو فیصد یقین ہے نہیں انسان کو جس سے محبت خدا سے پیار کر سکتا نہیں ہے اور ہمارے دل میں تاثب براہِ نفرت ہے میرے خیال میں اس کی وجہ جہالت ہے یہ رنگ و نسل کے بودھ توڑنا عبادت ہے کہ کوئی فاتح ہے عالم تو وہ محبت ہے جانے عدب اے بھل بھل گلشن تمہارے نام جانے عدب اے بھل بھل گلشن تمہارے نام عظمت کو تیری کرتے ہیں ہم لوگ سب سلام یوں ہی عدب کا قادلہ چلتا رہے دوام تیری محبتوں کا نہ ہو جائے احتتام اور دنیا میں علم و دانش و حکمت کہے تُو سفیر تُو میرے کاروان عدب کا ہے نصیر دنیا میں علم و دانش و حکمت کہے سفیر تُو میرے کاروان عدب کا ہے نصیر اور خوشکو سے سارا شہر عدب مشکوگار ہے تجھ سے خزا غزیدہ چمنگ میں بہار ہے اور اشعار سب کے سب تیرے گلدار ساز ہیں عزمت کو تیری تیری کتابیں جواز ہیں اشعار سب کے سب تیرے گلدار ساز ہیں عزمت کی تیری تیری کتابیں جواز ہیں اور داکٹر فقیر محبت کی نظر ہے کہ نقشے قدم پہ تیرے چلے اب دعا کرے تیرا فقیر اس کے سوا اور کیا کرے نقشے قدم پہ تیرے چلے اب دعا کرے تیرا فقیر اس کے سوا اور کیا کرے اور شہر عدب میں میرے ہے عزمت کا تو نشان عباس شمس قادر و ارمان کی ہی جان لالو جواہرات سے برے ترہ کلام عزمت کو تیری اہلِ عدب کرتے ہیں سلام سمجھوں گا شاہی میری یارو نہیں فضول توفہ میرے کلام کا ہو جائے گر قبول اور رحمان تجھ پہ سائے لطف و کرم کرے جنت کی راحتیں بھی لہت میں بہم کرے ہو یہ ہمت جرعت کے چٹان لشکر ایمان یہ ہمت جرعت کے چٹان لشکر ایمان یہ غیرت عزمت کے نشان لشکر ایمان رب جلی آلے نبی آلے عری نی برنو مان آلہ میں بخ لو بطان آلہ سر نمہ کو خدا حفظ نسی آلہ 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 ہم سے پرائے ہندر کا اور میں دیکھن پر جسان سبنی کچھ بھی کروں ہندوالوں کی مہربانی سے ریٹارٹ بھی کروں سبسی کے بھی لیکن میں ان دو سجات کی قدموں کے خواب کے بڑا بڑی ہوں میں کوئی شاہر بھی ہوں میں کوئی علی نہیں لیکن مجھے ہم اس خورت سے محبت ہے اس کی عزت میں کرتا ہوں جو علم کی خادر حمد کی خادر جو لوگوں کی پڑھنش کرتا ہے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے یہ بزرگ ہستی ہے کہ انہوں نے امام آجرقان ہمارے مجھاست و امام کے پاک جتنا مسلسل علم آگائیں کے لئے کام کیا ہے جس نے سو سے زیادہ متفرق اور متفرق خدوب کو تیار کیا ہے کتابیں تحریف کی ہیں اور غصلا مقام و مندلت پر وردگار آمن کے حضور کیا ہوگا میں نے امام Nazi squared .... یہ پہ چین طور кого ہے جنوی کناfon کرے چنوں ہوگا اور میں نے سوچی لاتے کرنا regulated später جنود کو کے کام ہمて جنوی کام کو ترفڑی لٹوں ہوگا جنوی کاری لنطاب جنوب کا ترفڑا جنو تم �افڑاں بے شہر خود روم شہر یار خود باشم اسی پر بولے پر عمر کیا ہے بھول گوار اسی طاقت میں یہ رو مولا گوی مو بند اولو قروب اسی طاقت میں یہ رو مولا ٹا بوں اسی طاقت میں بوجود جدا گوی مو بند اولو قروب اسی طاقت میں اکمری دیکھا اسی طاقت موند اسی طاقت ما بھی جووک گوی 地ئوت حراب موسیقی 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 توفیق کی حمد مچھی انہیں کلا بڑھ سو جگم حضور لو مکھوئے انہیں ناچار سنو مو ہقیچ مہر چوان عزت کے بزرگی تھانم دمان مینے سے حالت انہر سر کے بلان مینے بو یاد کے حضور قبولے آمین یا رب العالمین شکر اللہ والحمد للہ اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی مہرمانے کی سو سال کی ایک بہت پروڈکٹیو زندگی ایک عملی زندگی ایک علمی زندگی ان کی جو منظومات ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا نچوڑ انسانیت ہے روحانیت ہے یہی سبق ہے یہاں امن یہ ہم بات کریں گے ان کا پیغام یہی ہے ان کا پیغام ہمارے دنوں میں زندہ ہے مومنین و مومنات چونکی گھتے تعلیق مبارک 3rd فروری 2017 تعلیق مبارک مولا گھتے تعلیق مبارک مولا گھتے تعلیق مبارک ہی نہ ہے تا تم بلا مولا گھتے تعلیق مولا گھتے تعلیق مبارک رجا آگا تا کسے بھئی جا جائے موشل کے مہر شک بلوم اکے محبت اکے دعا من گورے مشبا for the eternal peace and rest of the soul of the late نصیر الدین ہنزائی جا جائے موشل کے مہر کے محبت شک بچم اکے دعا من دا بلیسنگ یعنی رحمتنگ دائیمی دا عبدی سکون اللہ ماں نصیر الدین نصیر ہنزائی یہ روئے دائیمی دا عبدی سکون گن اجاد وائے چباسے بھے مومنی سبحان اللہ to you and all the members of ہنزائی فیمیلی ان دا ہنزائی فیمیلی اے ایون ممبر تنگر یعنی ان کے دا اون خاندان ایونر I send my best loving blessings for courage and fortitude to face this great loss جا ان دا ہنزائی فیمیلی اے ایون ممبر تنگر جا انتہائی شلک محر شک بسو محبتی کہ برکاتی مارے مشوا کہ ما گتے امیتن نقصان ان محلہ کے گتے نقصان بردار شفر سے ممر حمت کے دا ممر صبر تحمل کے دا طاقت محرشن یو ار افرشنیتلی آغا خان ان شل بلکش آغا خان مومین و مومنات تالیخہ مبارک کے آخر جولوکے ہیک دفن سلوات نظرانان پیششن اللہمہ سلی اللہ محمد و آل محمد مومین جایتل سم شاہیبے فیملیے گینے دابے رومن انہیں عزیزان انہیں احباب مکھولے جوانبان کے میونر آسے گھٹم کو شکا مان مبارک باڈی پیشے چوا بیسے کہ ہم ایک الفاظیں زمانہ ایمامی استعمالے تائی کے گھو تی ہیک دفن کے می ذہن لوہ اوسس ضروری بلا I have received you a letter of 14th january informing me of the passing away of your grand father اللہمہ نسیر الدین نسیر ہنزائی مومنین و مومنات اللہمہ گھت اللغز زمانہ ایمامی استعمالتائی زمانہ ایمامی برحق استعمالتن بلا تو گھتول اونو بٹن مانی من دابٹن مفاہیم چن اہل دانی شگنے اہل زوک گنے اہل فکر گنے تو دعا بلا مولا خداوند امینیون اور شکر گزاریت سے خداوند مولا حمد کے طاقت مچیش دا صاحب ایمام ایمام سجو سمولو محبت کے ان عشق فوے چکریش شعو علی کے یہ صحب فوے حاک سے نورو ٹن زمانہ ایمام شلک محبت لو مکمہ اولاد زندگی نے یہ رسم ایمام خداوند مار نصیب تیش دا امیتن علمن صاحب نسیر پسمالی جماعت گنے بلکی عالم انسانیت گنے ایم جید دمین جیدنم قربانتم حلدہ کے جینن گھٹ منیش گنس کے ہم قربان نچم سے جا ششائی اکان دیا ایم جید امام زمین و زمان گنل و قربان نتن نہ صرف اسمالیت گنے بلکی عالم انسانیت گنے امام ویجن مطابق شلک محر دا انسانیت یگانگتہ انیتن تیراون پہنچایتے کہ ایتے پیغام نسلن اپیشن ایتے کہ عمل ایتس ممیونر مولا خداوندی نصیب امین یا رب العالمین تاکو تیک آخری و لیک دفنی مولا خداوندی سجو سمولی کتے سلوات نظرانان تیشتن اللہم سلی محمد وآل محمد یا علمالا